آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو لٹ چکے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اب تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لئے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے ہیں جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سیچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی ہری توڑ کے رکھ دی بڑے بڑے سارے لیڈر نکل اب میرے ساتھ کون ہے میرا ورکر جو بیچارہ حاکہ رہ کے جیب سے پینسہ کھرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے تو اس کو بہت دچکہ لگا جب انس نے عمر صاحب کے وہ الفاظ سنے تو وہ دلور راشتہ ہو گیا اس کو بہت تکلیف ہو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی اٹھائی سیٹیں کچھ سالوں کی اندر جس نے نیشنل کانفرنس کو دو بار پاور سے باہر کر دیا آج وہ کہتے ہیں ان کا وجود ہی نہیں ہے نہیں میرا مطلب کوئی راستہ چھوڑا کیا نیشنل کانفرنس سے ہمارے لیے ہی نے لیفت اینی ڈور اوپن فور اس جو یہاں پر ماحول بنا ہے دو ہزار انیس کے بعد اس کا یہ تقاضی تھا کہ ہم لوگ اکٹھے چلتے ایک اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں بات نہیں آپ کر سکتے ہو ہماری تو کیا بات آپ جو جرنلسٹ ہیں بات کرتے ہیں کتنے سارے ہمارے جرنلسٹ بند ہیں ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خاصتا سڑ رہے ہیں مصیبت میں ہیں ملازم کیا ہے اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں ہر حساب سے دیکھیں کہ ایک بہت ہی زیادتی کا ماحول چل رہا تو اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بومبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں جب جمہو کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے یہ سوچ کے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں یہ جج جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو مجھے امید تھی کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے اور اگر یہی فیصلہ کرنا سجون نے کی اگر ان کو لگا فاروق صاحب کو لگا عمر صاحب کو لگا کہ پیڈی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں جو نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو جمہو کشمیر کے لوگوں کا درد ہے جو یہاں کی تطلیف ہے جو یہاں کی مسئبت ہے اس کی اکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو کل عمر صاحب نے کہی یہ بات یہ آج سے دو مینے پہلے کہہ سکتے تھے مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب عمر صاحب مجھے بلاتے مجھے کہتے کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ واری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر نمائندے بن سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ جمہو کشمیر کی آواز پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے ہم صرف لڑیں گے تو شاید جو لارجر انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو لٹ چکے ہیں ہمارے پاس کیا ہے تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لئے آپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑیں تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے بلا کے یہ کہا ہوتا کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کی اوپر زماری رکھی ہوئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کیا تاسی نہیں کر سکتے ہمارے لوگ بہتر ہیں یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مان رہے ہیں جو بھی ان کو مطلب فیصلہ جس وجہ سے کیا تو ہم سوچتے ہیں لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے چلیے ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے آپ کا معلوم ہے پچھلے پانچ سال سے بی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی بڑے بڑے سارے لیڈر نکال اب میرے ساتھ کون ہے میرا ورکر جو بیچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پینسہ خرش کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے تو اس کو بہت دچکہ لگا جب انس نے عمر صاحب کی وہ الفاظ سنے تو وہ دلور راشتہ ہو گیا اس کو بہت تکلیف ہو اس کا دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک پی ڈی پی جس کی اٹھائی سیٹے کچھ سالوں کی اندر میرے خیال میں اس وقت جس جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی تو آج میں کس مو سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ تو کیا یہ آسان ہے جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نہیں کیا نہیں جب ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا تب تو کیا نہیں اور جب آپ گھر میں کسی کو بڑا بناتے ہو مالک بناتے ہو جیج بناتے ہو تو جیج کا فرض بنتا ہے وہ ذاتی جو مفادات سے اوپر اٹھ کے فیصلہ کرے اور انصاف کا فیصلہ کرے تو مجھے لگتا ہے مجھے آج آپ کے ساتھ یہ بات اس لیے بھی کرنی پڑی کیونکہ ہر طرح سے میرے ورکر فون کر رہے ہیں بہت مطلب وہ مایوس ہو گئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے تو ہماری اتنی بینستی کیا تو ہم کیا لڑنی رہے ہیں تو اس لیے میں نے سوچے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات ہو جائے دیکھیں پی ڈی پی تو انہوں نے تو ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رکھا عمر صاحب نے جس طریقے سے فارق صاحب کو جو میں نے اعطاق دیا تھا جو میں نے ان کی عزت افضائی کی تھی یہ سوچ کے بڑے ہیں سینئر ہیں یہ اپنی پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے سوچیں گے میں تو کبھی سوچ نہیں اگر مفتی صاحب یہاں پر ہوتے ان کا تو ایٹیچوڈ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی سیٹ نہیں لڑیں گے آپ ہی تینوں لڑو اگر اس سے جمہو کشمیر کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچ جاتی مگر مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا میں نے تو اپنا فرض نبایا مگر جو انہوں نے کیا اور اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بات میں پریس کانفرنس تھی وہ بہت انفورچنیٹ تھی نے ہمیں بہت دور دکیل دیا ہمیں تیسرے چوتھے پانچے نمبر پہ بھی نہیں مانا اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بہیوئر کیسا ہوگا ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زادتی تھی خاص کر میرے ورکر کیسا جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چل رہا ہے جبکہ سارے ایجنسیز کا دباو ہر مشکل اس کو سہنی پڑ رہی ہے اور میرے پیچھے وہ چٹان کی طرح کھڑا ہے تو اس کے لئے یہ بیزتی میری نہیں تھی بلکہ میرے ورکر کی بیزتی کی اس وقت عمر صاحب نے وہ سب کچھ کہکے اس لئے یہ اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو کیونکہ نیشنل کانفرنٹ چاہتی ہے کہ بھئی ہم ان کو سپورٹ کریں اور ہم ہے کون ہمارے سپورٹ سے کیا ہوگا مر صاحب تو ہمیں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں ہو ہی نہیں تو میں کس ہم کس گنتی میں ہیں فی ڈی پی والے تو ہم اپنے حساب سے اپنی مفلیسی کے حساب سے اپنی گریبی کے حساب سے اپنے کینڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لوگ کس آباز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں آزاد بھی اٹھے ہیں ہمیں کسی کے ساتھ کانپکشن نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سچویشن میں ہوا بتائیے چلی ہم کیا کہہ سکتے ہیں آزاد صاحب نہیں کہا ہوں کہ میں اس پر کیا کہوں آزاد ہیں وہ تو مہم کیا ابھی تک کینڈیٹس کا کوئی حادہ آپ کے سامنے آئے ہیں کونٹ کونٹ سے میں تو آپ کو میں تو نہیں میں تو پارلیمنٹری بورڈ کی چیئر پرسن نہیں ہوں اس لئے میرا وہ اعلان کرنا صحیح نہیں رہے گا تو میرے خیال میں میں ایک دو دن میں آپ کو بناؤنسلٹیشن یہ ساپ ہو رہا ہے کہ PDP صحیح سیٹو پر چلا ہوئی نہیں میرا مطلب کوئی راستہ چھوڑا کیا نیشنل کانفرنس نے ہمارے لئے have they left any you know door open for us میں نے کہا میں تو آپ کانسلٹیشن اندر آپ کو جو ہے اندر آپ کو سارے مطلب جمہو کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں پر یہاں کے بارے میں کانسلٹیشن چل رہی ہے میرے خیال میں ایک دو دن کی اندر آپ کو جو ہے سارے